موسیقی 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 پلیرز کو بٹھایا ہوا ہے دو ٹیسٹ ان کے آپ نے ضائع کر دی ہے نا اب تیسے ٹیسٹ میں آپ لیں گے وہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا اگر ایک بندہ شروع صحیح ڈیٹ سلو ہو جاتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے سامنے کو میچ بچانے کے لیے آپ نہیں کھیل رہے ہیں آپ صرف اپنی اننگز کے لیے کھیل رہے ہیں سیلوش اننگز جو کہلاتی ہے ہم فہیم اشرف سے آگے نہیں نکل رہے ہم نواز سے آگے نہیں نکل رہے ہم اسنان علی سے آگے نہیں نکل رہے ہم شہداب سے آگے نہیں نکل رہے ہم فہیم امام الحق سے آگے نہیں نکل رہے بغت چینج کرنا ہے جب آپ نے بولرز کو ٹائم بغت دیا انہوں نے کیا اب آپ نوجوان کھلاڑوں کے ساتھ جائے یہ دیکھو ہاتھ تو ویسے ہی رہے ہیں لیکن اس میں آپ کو پوزیٹیو چیزیں ملی ہیں یہ بالکل ماننے والی بات ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اسٹریلیا کو تھوڑے سی پریشانی ہوئی کیونکہ دو پارٹنرشپ جو تھی نا ایک تھرڈ فکیٹ کی سکسٹی ون کی اور ایک تھرڈ فکیٹ کی جو رزوان اور ان کی آگست علمان وہاں تک میچ پاکستان کلوس تھا پاکستان کی ٹیم ایک اچھی پارٹنرشپ ایک اچھا کلاڑی ستر اسی رنس بھی کر لیتا تو یہ میچ آپ کے لیے نہیں تھا ہاں لیکن وہ وقت جو پاکستان کا تھا سولہ رنس پہ جب آپ نے چار آؤٹ کر دیئے تھے وہاں پہ جو کیش ڈروپ ہوا اسے ٹوانٹی نین پہ تھے آئی تینک میچل مارشو اور وہ لے گا نائنٹی سکس یعنی وہ جو سکسٹی سیون رنس کا جو ایک دیفیسٹ تھا نا وہ پاکستان مومنٹم چینج ہوگیا مونی صاحب کیونکہ آپ ہاوی تھے کومنٹری آپ دیکھیں تو اس پر کومنٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلی ہنٹرز پریشر آپ سو ویری لانگ ٹائم لیکن آپ نے درست نشان دے کی خاص طور پر میری یہ رائے ہیں ایک تو آپ کو اپننگ کا جو سٹائل ہیں اب آپ دیکھیں عبداللہ شفیق تیرہ کے اندوں پہ چار رنس امام اللہ کرتیس کے اندوں پہ بارہ رنس وہ نہیں ملتا آپ کو سٹارٹ ہی شروع میں آپ باؤگ ڈان ہو جاتے ہیں حالانکہ بہت اچھی بیٹنگ کی میں ضرور بات کروں گا آشان مسعود سے اسپیکٹیشن سے بڑھ کر اور پھر ڈومینیٹ کر رہے تھے یہ ایک برینڈ آف سٹرکٹ ہے بابر آدم ابھی اس لیتنا بڑا نام ہے اتلیاز سے دو ڈسوپینٹڈ ہیں ہم سب کہ وہ کنٹیبیوٹ نہیں کر سکے لیکن ایک اور چیز آپ نے ساجد خان کو تو ایسے دڑایا تھا آسٹیلیا جیسے کہ جاتی وہ 11 میں آ جائیں گے وہاں نومان کے چلیں ایک پرابلم ہو گیا یا برار کا بھی آئچنگ انجری کا ایشو چلتا رہا پر آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے حسن علی کے نشان دیکھی یہ بھی کہ ان کی حالیہ فارم اچھی نہیں ہے سیکنڈ آپ کے پاس آمیر جمال آگئے ہیں اب آپ کے پاس تین پیسرز آپشنز ہیں پھر بھی آپ جوئے سپیٹکی سپننر کو نہیں کھلاتے ہیں دیکھیں سپیٹکی سپننر کو شاید ناکھ لینے کے وجہ ہوئی کہ اس دن جو پاکستان نے ٹاؤس جیت کر پہلے فیلنگ دی تو اورکاس کنڈیشن تھی حالانکہ ساجد خان جس طرح گئے تھا ان کو ہونے چاہیے تھا لیکن بہرحال روڑ نہیں پڑی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیسرز نے اتنی بری پرفارمنس نہیں دیے جائے پاکستانی پیسرز اور اس لیے میں دیکھ رہے ہیں پیٹ کمیز نے دس کلانیوں کو آؤٹ کیا دوسری نگ میں تمام دس کی دس فکتے فاس بولرز نے لی تو فاس بولرز والے ایشو نہیں تھا ایشو یہ تھا کہ جس طرح اپنے فریم و مائنٹ سے نکل رہے ہیں اس کو پوری طرح نکل جائیں جب شان مسود نے دونے انکز میں وہ انکز نہیں کھیلی وہ بھی چاہتے تو ڈیٹ سلو ہو جاتے اور اپکٹ بچاتے آٹیکنگ کھیلی ہے نا دیکھیں یہی ضرورت ہے آؤٹ ہو جائنا الگ چیز ہے دونے انکز میں ففٹی کی نظر آیا از ایک کپٹن ناک کھیلتے ہوئے نظر آیا کانفیڈنس نظر آیا اس چیز کی ضرورت ہے اب آپ سائن مجھے کو کھلائیں گے تو آپ کا ایک ڈفرینٹ چیز ملے گی عبداللہ شفیق کو بھی ابھی موقع دینے چاہیے حالدو ان کو صاحب شلپ پہ پوزیشن پہ نہ کھڑا کریں آپ کہیں اور ان سے فیلڈنگ کر رہے ہیں لیکن بیٹنگ ان کو موقع دینے چاہیے چلی آپ نے بالنگ کی نشان دیکھی آتی کہ ایک چیز بڑی پوزیٹیو ہے کہ شاہین شافیدی آفٹر ویئی لانگ ٹائم ایک پیٹی ورلڈ کپ کے بعد سے اگر ہم دیکھیں وہ امپیکٹ بول ہی نہیں کر رہے تھے لیکن یہاں نے جس طرح عثمان خوجہ کا اوٹ کیا پھر لبوشین کا اوٹ کیا خود بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں نظر آئے کہ ان کو مزہ آیا اچھا یہ چیز پاکستان کو کیری فورڈ کرے گی لیکن مونیر صاحب اس دکھ کا کیا کریں آپ ویکنڈ پہ دکھ کی بات کرتے ہیں اچھا بھی لگتا لوگ دنیا میں سیلیبریشن کرتے ہیں لیکن مونیر صاحب نائنٹی فائیو سولہ مستصل ٹیس کیا اس ٹیم میں بلیٹی ہے کہ اگر یہ ہم تھوڑی فائن ٹیننگ کریں جس دانیب آپ نے نشان دی کہ میں سو فیصد آپ سے متفق ہوں کہ آپ ضرور سائم ایوب پہ کھلائیں آپ ضرور ایک سپن آپشن بھی لے کر رہے ہیں لیکن ویکنڈ اگر کہیں ٹرن ہو رہے ہیں تو آپ سلمان علی آگا پہ کیوں ہم ایکسٹرارٹنری پیشنڈ آتے ہیں وہ سپیشلی سپننر نہیں ہیں کیا یہ ٹیم تیسرا ٹیسٹ جیستی ہے سیڈنی ہوگے ہمیں سوٹ بھی کرتا ہے کسی حد تک وہاں ہے تو سپننر آپ کھلا ہوگئی دیکھیں سیڈنی میں ہم نے میرے خیالے لاس ٹیسٹ سیمنٹی فور انسیل کو جیتا تھا وہ نائنٹی فائیو میں جب وسیم اکرم کپتان تھے بلکل میل بولن اور سیڈنی دو ایس ایک پاکستان کے نظمتاً اور دوسرے گراؤنڈ کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں اب آپ نے بات کی جیتنے کی دیکھیں پہلے ٹیسٹ آپ تین سو ساٹھ رنز سے ہارے دوسرے ٹیسٹ آپ سیونٹی نائن رنز سے ہارے اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیسٹ میں پرفارمنس آپ کی اچھی ہے اور بیئر ٹیم اور بولنگ دونوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آیا ہے کہ فائٹ کرتے ہوئی ٹیم نظر آئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے سیڈنی میں آپ اچھے جذبے کے ساتھ جائیں آپ دو دن کھلانے کو جو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کریں اور ٹیم کے ساتھ جائیں میرے خیال ہے پاکستانی ٹیم بہتر پرفارمنس دے سکتی ہے سیڈنی میں لیکن ایک چیز ہے اگر آپ دو ہزار تئیس اب چونکہ ختم ہو رہا ہے کل آخری دن ہے اب اگر اس کو آپ جائزہ لیتے ہیں اس کا تو آسٹریلیا کے لیے دو ہزار تئیس ریمارکیبل آسٹریلیا نے ایشے سیریز ریٹین کی آسٹریلیا نے ورلڈ کپ جیتا آسٹریلیا نے ورلڈ ٹیسٹ سیمپنشپ جیتی آسٹریلیا نے ناؤ پاکستانی خلاب بھی ٹیسٹ سیریز جیت لی ہے تو دو ازار تئیس آسٹریلیا کے لیے بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے بھی اچھا ہو سکتا ہے اگر پاکستانی میں یہاں سے آغاز کرے اب دیکھتے ہیں کہ تین جنوری سے ٹیسٹ میچ ہے اس میں کیا پرفارمنس رہتی ہے لیکن تھوڑی بہتر سورتیال ضرور ہوئی ہے ایس کمپیرڈ ٹو پرچسٹ بہتر ہے ملوان بلکل آپ نے ٹھیک کا اور ہم ضرور بات کرتے ہیں آپ نے جو یاد دلا دیا سارا یہ جو نیوئر کا معاملہ ہے تو ہماری جو ری کیپ ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کریڈ کے لیے دو ہزار تئیس کیسا رہا ہم بلکل بھی پرفارمن نہیں کرسے کے لیکن ریپورٹ آپ دیکھ لیجئے پھر آکے مونید صاحب سے یہ ری کیپ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں مونید صاحب پیکٹ ہم نے دیکھ لیا کہ پہلے میں عبدالروف کو قرآن میں شامل کرنوں سے پہلے ملوان ٹیس سے بات کریں پہلے ری کے پر آتے ہیں روف بڑی اپرچنیٹی مس کی ہم نے چونکہ کل کا خاص طور پر ڈراؤپ کیچ ہو آج ہمارے جب پانچ آؤٹ تھے تو اس کے پاس رزوان چلیں پہلے تو آپ دونوں کی پینے بھی لیتا ہوں روف آپ پر کیا خیال ہے رسپینٹ پر جب گین لگ رہا ہے کلیلی اس کو ٹچ کر رہا ہے تو امپائر تو وہاں دیکھ کر آؤٹ دے رہا ہے لیکن اس کو کنٹروورشل بنایا ماری ٹیم منیجمنٹ نے وہ کہتے ہیں امپائرنگ بہت بری ہوئی لیکن جو مجھے سکم سکم رولز کی سمجھ ہے جو میں نے دو دو سے پوچھا کچھ کرکٹر سے بھی ایک سابق کپتان سے بھی ان کے مطابق یہ آؤٹ ہی تھا روف آپ ہی کیا رہے ہیں جب انکل آپ پھر کہا رہے ہیں اور میرا اچھالا کہ آؤٹ ہی تھا اور ہمارا پرابلم یہی ہے جس طرح ہم بار بار بات کر رہا ہوں کہ جب تک آپ کے بورڈ میں ایڈیوکیشن نہیں ہوگی اور آپ ایڈیوکیشن کو پریویل نہیں کریں گے آپ اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے کیونکہ آپ دیکھیں نا لیٹس ٹکنالوجیز آگئی ہیں سائنس کو انہیں نے انوینٹ کیا نئی چیزیں انوینٹ کر رہے ہیں وہ انٹروڈیوز کر رہے ہیں نئی ٹکنالوجیز کو پہلے ہوتپارٹ تھا اس کے بات کے سکرومیٹر آیا اور پھر یہ ایڈیوکیشن نہیں ٹکنالوجی آگئی ہے کیونکہ آج چیز بلکل صاحب تر جاتی ہے اس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سلانہ آدمی بہت زیادہ اماندار تھا اس طرح اس طریقے سے کرکٹ کیلے کیونکہ پہلے ایڈیوز تو ہو جاتے ہیں امپائر سے مگر یہ تکنالوجی ہے ایڈیوز کا چانس ہے وہ بہت ہی بنیمائز ہوتا ہے اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ بلکل کلیر کر آؤٹ تھا اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ ہے اس کو اس طرح کی کنٹروورسریز میں نہیں جانا چاہیے اور اس طرح کی بیانبازی نہیں کرنی چاہیے قرآن میں بریک شامل کرتے ہیں بریس سے واپس آ کر گستو کے سسلے کو یہی سے آگے بڑھائیں گے ملتین شاٹ کا مشکل دے قرآن لیپلے میں خوش آمد دے تو ہم بات کریں جناب پاکستان آسٹریلیا سیریز آپ اچھا سٹارٹ لیتے بھی ہیں تو آپ اٹیک نہیں کر رہے ہوتے ہو لگتا ہے جیسے نا حریف ٹیم کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے شان مسعود اور ایکسپشنل کھیلے دونوں ٹیر انکس کے اندر ان کے جو انٹینٹ تھا وہ یہی تھا کہ میں پریشر ڈالوں نیتھن لائن کو نکل نکل کے انہوں نے چوکے لگائے تو نیتھن لائن بھی تھوڑا سا پریشان دکھائی دیے اور تھوڑا سا غصے میں بھی آئے کہ یہ مجھ پہ اٹیک کر رہے ہیں یہ اوپننگ پیر جو ہمارا ہے آپ سمجھنے ہیں کہ تھرڈ ٹیس میں کیا تبدیلیاں میں کرنے چاہیے سائم ایوب ویٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹی ٹوئنٹی ونڈے کے بھی بہت اچھے پلئے رہے ہیں کہ ٹیس میچ میں کیا ان کو عزمائیا جا سکتا ہے اور اب تو ویسی بھی ہم سیریز آر گئے ہیں شاید ہماری اس ٹیم میں اتنی گنجائش ہے رہوف کے اگر ہم کچھ اور پوزیٹیو انٹینٹ دکھائیں تو می بھی اب ہم سیریز میں ایک ہی چیز آسل کر سکتے ہیں کہ ہم جو اٹھائیس سال سے نہیں جیتے ہیں وہ روایت ہی ختم کر دیں دیکھیں بسیقلی چیز یہ ہوتی کہ جو آپ سٹرانگ ٹیمز ہوتی ہیں سیلیا یا ساؤت ایسرکہ یا انگلینڈ کیسی ٹیم ہیں وہ آپ کو صرف ایک اپرچونٹی دیتی ہیں جو آپ کو اس میٹ میں تھی آپ ان کے قریب جا سکتے تھے آپ میٹ جیس سکتے تھے اور آپ ریوٹس کی سیور میں لے سکتے تھے مگر ہمارے بیٹس میں ہمارے بالرز میں برکل جان توڑ محنت کی ہے مگر جو ان کی اکسٹرہ اور ہماری جو بولنگ تھی اس پر ہماری فیلڈنگ نے ڈراپ کیچز نے اور اس کے بعد ہماری بیٹس میں ان کی ریسپونسیبل شارٹ تھی انہوں نے پاری پھیر دیا آپ دیکھیں کہ ہم کافی رسے سے بات کرتے ہیں امام الہرچی کیونکہ وہ صرف سیلفش پلیئر ہیں وہ اپنے لیے کھیلتے ہیں آپ پچھلے پانچ آر سال ان کے اٹھا کر دیکھیں جب بھی پاکستان میں ایک ویک ٹیم آئے گی انہوں نے اپنی ایوریج ماور پوری کر لینی ہوتی ہے اور جب پاکستان باہر جائے گا ساؤت افریقہ جائے گا انگلنڈ جائے گا یا اسٹریلیا کی سٹرانگ بالنگ اگرنس کے خلاف کھیلے گا تو یہ پھر پاکستان کو درمیان میں چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہر میں آج میں آپ کا ریویو یہ ضائع کر دیتی ہیں ریویو بھی ساتھ لیا جاتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے چاہیے رو میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں دوہزار تئیس پہ بھی ابھی ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اس پروپک کے بعد لیکن منیس صاحب دوہزار تئیس ورلڈ کپ ایش آئی کپ دونوں گرینڈ ایونٹس ہیں اور پھر ہم نے جو اوورال پرفارمس ہے وہ بھی اتنی کوئی خاص نہیں دی پھر ہم نے کیپٹنسی ٹرانزیشن بھی کیا بورڈ میں تو جو معاملات چر رہے ہیں وہاں ایک اپنا میچ چر رہے ہیں تو ورلڈ کپ سے اوپر کی بات ہے کہ ہر عرصہ بات کی تبدیلی ہوتی ہے تو بہت ہنگامہ خیزی رہی بہت زیادہ انسرٹنٹیز رہی اور پیور ریفلیکشن ہے آپ کے ٹیم کے پرمابلس کا لیکن ہنگامہ خیزی تو رہی لیکن یہ آپ کے ٹیم کیلئے اچھا نہیں تھا بلکل بلکل ٹیم کی جو آپ دیکھیں بلکل بابا رازم اس پورے سال ایک بھی 50 سکور نہیں کر سکے پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کلنڈر ایر ویڈاوٹ 50 ان کا گیا ہے ٹیم کی کار کرتے گی آپ آلیڈی بتا چکے ہیں کپتان بھی بدل گئی منیجمنٹ بھی بدل گئی ٹیم ڈیریکٹر بدل گئے سب کچھ ہو گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں یہ دیکھیں اس بوٹ کی بات کرنا تو بیکار ہے یہ تو اسے دو مہینے کے بعد پھر سب دل ہو جانا ہے محمد حفیص ہوں گے نہیں ہوں گے کسی کو نہیں بتا گا جو پرفارمنس ہے دیکھیں اس پرفارمنس کو آپ آپ ضرور اپریشیٹ کریں جو کل پاکستان نے میچ جیتا ہے اس کو آپ کو ضرور میچ ہارے ضرور ہیں لیکن اپریشیٹ اس کو کریں اس لئے کئی پوزیٹیو نظر آئی ہیں لیکن ایک خامی وہی پہلی نکس میں ون ٹوئنٹی فور ون اور ون سیونٹی فور سکس یہ کیا ہے چیلیس اند پر پانچ وکٹوں گر جانا یہاں آخری میڈ آٹا کلیس ہوا کہ وہ تھوڑا ہوا کھیلیں گے نہیں کھیل سکے کوئی بڑی ایننگز بابا رازم کو تو آپ کو سب کو باتا ہے ایک سینچری اگر ہو جاتی ہے سیکنڈ ایننگز میں ایون ستر اسی ہو یا ڈیڑھ سو کے پارٹنرشپ کیسے میچل مارش اور اسٹیون اسپیت نے مانا جیتی ایسی پارٹنرشپ ہوتی تو یہ میچ پاکستانی ٹیم جیت سکتی تھی وکٹ اتنا برا بیہیو نہیں کر دی تھی ہمیں تھئر ڈی لگ رہا تھا آپ نے میڈر آڈر کے ذریعے نشان دیکھی میرا اگلا سوال آپ سے یہ کہ بابا رازم بھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے جو کہ ان کی اسپیکٹیشن ہم سے اسپیکٹیشن دیتی ہیں اسی طرح سوش شکیل سلمان علی آگا اور زبان کے آنے کے بعد سیکنڈ اینی میں ہم نے ضرور فائٹ بائٹ کی لیکن جیسے مونیر صاحب نے کہا کہ آپ شان مسعود کی دونوں ففٹیز کی وجہ سے ایک ریسپیکٹیبل پوزیشن میں تھے جہاں سے آپ آگے جا سکتے تھے لیکن پھر پتہ نہیں ہمارے ہاتھ پہوں پھول جاتے ہیں میڈر آرڈر کے اندر اور ہم اچھی خاصی پوزیشن کو خود ہی سرنڈر کر دیتے ہیں ایک لانگ کلپ لاننگ یا دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے میٹ کو آگے لے کر یعنی آپ سب سلکسٹر کو کس طریقے سے کھیلنا ہے میں صرف بابر آزم پر بات کروں گا کیونکہ ٹیکنیکلی وہی ایک کاؤنڈ اور ایک کمیٹڈ بیٹسمن سے آپ بات کر سکتے ہیں باقی جسے بھی آپ کے بیٹسمن سب کی جو ٹیکنیک ہے وہ شیٹر ہے جب بھی اچھی بالنگ آتی ہے ان کی ٹیکنیک شیٹر ہو جاتی ہے چاہے ساوچھکور ہے چاہے شاہل مسعود ہے امام اللہ ہے یا آپ کے نیچے رزوان ہے یا آگر سلبان ہے اب جس طریقے سے آگر سلوان ہے مجھے بیٹنگ کر رہے تھے مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان کی تیم ہے پاکستان پچھلے کوئی آج آئرلینڈ یا نیدرلینڈ کی تیم نہیں لے کیا آپ ان کو کوئی مارجن دے سکتے ہیں پاکستان پچھلے سکتر پاکستر مین سیٹ اپ دو ورڈ سے پمجید چکے ہیں مطیس کی بیس تیم رہے ہیں تو آپ جو ہی جو میں نے آپ کی چار پانچ بیٹسمن گنوائے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کو دیکھ کر جو ہماری یوٹھ ہے وہ کیا سکھے گی آپ انڈین بیٹنگ لائن دیکھیں آپ کا سفیشن دیکھیں آپ جو میڈی لینڈ کیا یا اسٹریلیا کی بیٹنگ لائن ان کو دیکھیں جو ان کے میڈل آرڈ یا اپنر ہے پانچے بیٹسمن ہے ان کی سٹرونگ تیکنیک سہیں جو ان کو دیکھیں جو ان کی یوٹھ ہے جو ان کی یوٹھ سیکھ کر آگے بڑھتی ہے اور ان کو کافی کرتی ہے فالو کرتے ہمارے سوائے بابر آزم کے مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں کہ جس کی ٹکنیک اچھی ہے جس کی ٹکنیک پالو کی جانتی ہے رضوان نے اچالویس ٹرنگ کیا کیا اس کی ٹکنیک تھی آگا سلبان ہار ایننگ میں تین چار بولیں سرپے کھاتا ہو ارشان مسعود پچھلے بیٹسمنگ میں اس کا فیلیر آر آج اس نے صرف اپنے پچاؤ کے لیے اس کے چار ٹرنگ کیا اس کے بعد تیم کو درمیان میں چھوڑ کر وہ چلا گیا امام اللہ جیسے جو بیٹسمنگ آئے گی فلیٹسپریک آئیں گے وہ اپنے آپ سے سورنز کریں گے اپنی ایوریج پورے کریں گے جیسے یہ سی بولنگ آئے گی اس کے بعد تین کو درمیان میں چھوڑیں گے اور چلے جائیں گے یہ تو جب آپ کی ایک لانگ ٹرن پالیسی نہیں ہے آپ کا ویشن نہیں ہے اس کے بعد جو آپ کی منیجمنٹ آئے وہ اس فرکر کے بیان دے رہی ہے یعنی کہ سائنس کی جو لیٹس ٹیخنالوجیز انوینکنز ہیں وہ ان کو ہی ماننے سے انکار کر رہے ہیں مثلا کہ اتنی دکیان اسی سوچ ہے اس پاچکان کریگر بورڈ کی تو اس میں آپ کس طریقے سے آگے پرموٹ ہوں گے اپنے آپ کو کس طریقے سے اپنے کریگر کو بہتر کریں گے یہ میری سمجھ سے تو میرا خیال ہے کہ باہر ہے محمد عفیز نے جکا وہ سنوا بھی آپ کو دیتے ہیں کافی وہ ناراض دکھائی دی ہے دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں جس کی طرح رہو پیشارک کرنا ہے اور پھر منیر صاحب کی پرائے لیتا ہوں محمد عفیز نے کھل کر تنقید کی ہے کل امپائرین ڈیسیجنز پر ہم یہ سنوارے ہیں بھی سنوارے ہیں میں بھی سنوارے ہیں ہم یہ سنوارے ہیں ٹھیکنالوجی کرس ہم یہ سنوارے ہیں ہم یہ سنوارے ہیں جنوارے ہیں امپائرین ہم یہ موجود ہیں ہم یہ دکھائے جو کیسی جو کیئی لیکن یہ میں بہت نیچرال کو جو میچل ماشگل ماشگہ تھا اس میں بھی ہات سپارٹ اگر پر سنیکو اپ کر سکتے لیکن کیا یہ excuses میرے خیال ہے آپ اس کا ذکر کر دیتے لیکن صرف اس کو بیز بنانا کسی طور سے مناسب نہیں ہے آپ اپنی خامیہ دیکھیں کہ کہاں پر آپ سے ہوا ہے آپ کا میٹو لارٹکی کو کلیپس کیا آپ کا سیکنڈ ننگ میں آپ کا ٹاپ آٹر چھوڑے 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 آپ نے کیجڈ روپ کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے آپ کو یہ ڈیسیشن کا آپ ذکر ضرور کر دیتے کہ آپ کی شکو کو شباہت ہے لیکن اس کو بیز بنانا ہے اس وجہ سے ہمارا کہاں ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کو بیز بنانا نہیں سکتے دونوں ٹیم کے لئے ایک والی ہاں اگر فیلڈ امپائر جو سیکنڈ ننگ کا ڈیسیزن ہے وہ بھی اسی طرح تھا بہت بہت شکریہ اب دلو ہماری صاحب موجود تھے پرام میں بریک شامل کرتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے سال دوہدار تیس کے حوالے سے اور سپورٹس کی بات بھی کریں گے ملتے ہیں شارٹ کا مشروع دیکھ پرام لی پلے میں خوش آمدے سال دوہدار تیس کا بھی ایک ہاتھا کریں گے پاکستان کے جو دیگر سٹار پرفارمرز ہیں فرکٹ کے علاوہ ان کا بھی ایک پیکج آپ کو دکھائیں گے لیکن منی صاحب حفیظ نے جو ورڈ یوز کیا انکسسٹنٹ کا پھر اس سے پہلے پچھ کے اوپر میں نے اسے روک کا کمنٹ لی آپ ہی کیا رہے دیکھیں پیچ کے اوپر تو ان کی بات کرنا بھیجا ہے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایسے وکٹ پر کھلا دیا تو اگر کوئی پالٹ کے آسٹریلوی صاحب کی ان سے پوچھ لیتا کہ آپ نے تو پوری ٹیسٹ سیریز میں ڈیڈ وکٹ بنائی تھی پاکستان میں تو کیا جواب رہتا آپ مجھے بات کو میری سمجھیں وہ بولتے ہیں میں ستھانی نہیں وہ ان کے ہونی کی بات نہیں ہوتی ہے آپ کہنی سکتے ایسے دوسرا امام علاق کی بات کر رہے تھے ابھی عبدالعوب تو دیکھیں امام علاق کے بارے میں کیا محمد حفیس میں نہیں پتا کہ وہ سیلفش پلے رہے ہیں دو سو گیندوں پر سارٹرنز بنا کر انہوں نے میلمنٹ ٹیسٹ میں اپنی جگہ پاکی کر لی کب تک یہ چیزوں کو ہم دیکھیں گے تو ان چیزوں سے بھی نکلنا ہوگا غفار یہ بہت ضروری ہے بلکہ سال دوہ دار تئیس چونکہ ہمارا یہ لاسٹ ہو ہے منڈے پھر یہ اکم جنوری ہے تو اس کے بعد ہم ضرورت میں بھی بات کریں گے آنے والے سال کے حوالے سے لیکن سال دوہ دار تئیس آئی تنگ کرکٹ کے لئے تو اچھا نہیں رہا لیکن ہمارے کچھ اور پرفارمر ہیں عرشن عدیم ہر سال اب ہمیں امپریس کر رہے ہیں زبدہ سنگ کی پرفارمرس تھی ورلڈ ایتلیٹک چیمپیشیپ میں حمزہ خان نے ہمیں خوشیہ دی کیونکہ ورلڈ جونئر سکوش چیمپیشن وہ بنے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر آکے کچھ بات کریں انہی سے بات کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری باتیں گریٹ کے ہوگئیں لیکن کیونکہ سال دوہ دار تئیس کا یہ آخری ہمارا ریپلے کا شو ہے تو ہم اس میں ضرور بات کرلیں ای تنگ فڈوار ورلڈ کپ میں ہم نے کوالیفائی کیا ای تنگ وہ ایک اچیفمنٹ ضرور رہے گی کیونکہ اس کے بعد ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے لیکن چلیے ایک آپ نے پہلی دفعہ رائٹ ڈریکشن میں چلے اوسرا حمزہ خان ای تنگ میرے خیال میں ہی is the performer of the year ورلڈ چیمپین مومن ہے عرشن ندیم نے جس level of perform کیا ہمیں ان سے آگے اب ارمپکس میں بھی تقوات ہیں پیریس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور آ رہا ہے سو بھائی تنگ یہ دو تین مجھے یاد آ رہے ہیں ویمنٹ ٹیم نے نیوزیلینڈ کو وومنٹ ٹیم نے بلکل ہنڈر پرسنٹ چونکہ پہلے ساؤت افریقوں کہا تھا پاکستان میں رہایا نیوزیلینڈ میں جا کے نیوزیلینڈ کو پہلے ٹوئنٹی پھر ایک ونڈے میں میں شکست دی تو ویلڈ ڈن پاکستان وومنٹ ٹیم از ویل ان سے ہم نے تفصیلی بات بھی کی تھی اور اگر انٹرنیشنل ٹینس کی بات کریں جا رہا تھا بلکل بلکل ضرور جو سربیہ کے نوک جکاویچ نے چوبیس گرنڈ سلیم ٹائٹل جیتے وہ ریکارڈ بلکل یونک بن گیا ہے جو بہت مشکل رہا تھا میں تو سمجھ رہا تھا کارلوس الکیرس نے جب وہ جیتا ان سے ایک گرنڈ سلیم تو لگتا تھا جی نیا ایرا شروع ہو رہا ہے جو کفیر نے کہا ہولڈ ڈان ابھی میں موجود ہوں اور ایس ٹیم چوبیس جو انہوں نے کر لیے اس کے پیچھے آنا بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے نیڈال فیڈر کے اسی طرح چوبیس ان کی میرے خیال میں مجھے ایسے لگتا ہے چوبیس میں کم از کم دو تو وہ آر ایڈ کرنے والے ہیں چوبیس تو جو پروفیشنل ٹینس سے پہلے کا جو ایرا ہے اس میں انہوں نے چوبیس جیتے تھی مارگیٹ اسمت کو وہ بھی خاتون لیکن منز میں تو کوئی بھی نہیں ہے اور آگے جاتا بھی ابھی بھی فٹ لگتے ہیں اب یہ دیکھیں جب ان کا ٹائم آ رہا تھا ریٹائرمنٹ کا جاہے وہ سوزلین کے ہوں یا سپین کے ہوں دونوں جو پلیٹ تھے نیڈال فیڈر نیڈال ان فیڈر دونوں کو لگ رہا تھا لیکن ان کا ابھی تک آپ دیکھیں وہ ہنگر وہ غصہ وہ کمپیٹر ڈیفزنز نواخ جوکویچ کی پرقرار ہے قرآن میں بریک شامل کرتے ہیں بریک سے واپس آ کر گفتو کے سسلے کو یہی سے آگے بڑھائیں گے ملتین شاٹ کا مشہد دیکھیں قرآن ملی ٹلے میں خوش آمدید حمدہ خان کی ضرور بات کریں کہ فومی ہی اس دہ سٹار آف پاکستان سپورٹس ان ٹوینٹی ٹوینٹی تری بیکاوز جانشیر خان کے بعد طویل عرصے بعد انہوں نے پاکستان کو ورلڈ جونئر سکواش کا ٹائٹل جتوایا اور آئی سنکھ ہمیں ان سے بڑی امیدی ہیں ملتین صاحب بلکہ وہ جس طگہ سے نوک علی سے میں وہاں اتفاق سے اس ساتھ میں نے شو بھی کیا تو وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ کتنی لیگیسی ہیں وہاں سے ساتھ ورلڈ چیمپئن وہاں سے پروڈیوز ہوئے ہیں اور آٹھ ماں وہاں سے آگئے ہیں تو ملتین صاحب آرگوی میری آج صاحب متفق ہے ہی اس سٹار آف در بلکل میں متفق ہوں دیکھیں سکواش نے پاکستان کو اتنا کچھ دیا ہے still from حاشم خان جہانشیر خان جو کچھ ہم اس میں دیکھتے رہے ہیں وہ تو ہمارے لیے کسی خواب سے کم نہیں ہے وہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو حمزہ خان جیتے تو دوبارہ وہ چیزیں سامنے آئی ہیں دوبارہ ہمیں ایسا لگا کہ ہم سکواش کے دنیا میں کہیں آگے جا رہے ہیں تو بلکل اس سارت ہو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میری دعا ہے کہ آگے جائیں کیونکہ نوہ کہلی کہ آپ نے بات کی ظاہر ہے سب وہی سے نکلے ہیں وہ تو اسکواش کے ایک ایسی جگہ ہے جس کا میرے خیال ہے گنیز بکو ورلڈ ریکارڈ میں اس کا کہیں نگہی نام آنے چاہیے بلکل میں نے آپ سے بتایا ہے آوریٹی نام ہے چونکہ وہ اتنے بلڈ چیمپ میں کہیں سے پڑیوز ہی نہیں ہوئے چھوٹا سا گاؤں ہیں پشاور کے بلکل سینٹر میں جاتے ہیں گلبرک کی طرف سے پیچھے اگر تو وہاں کا علاقہ ہے تو وہاں یہ آپ کا جو گاؤں بڑھتا ہے لیکن وہاں جا کے مجھے یہ بھی شکوہ ہے کہ وہاں کی صوبائی حکومت ہو یا ہماری جو وفاقی حکومت ہے کوئی ایک لیگیسی کے لیے وہاں کچھ لگائیں میں جب وہاں گیا تو میں جب پہلی مرتبہ گیا تو مجھے گھر ڈھونڈا جب حاشم خان صاحب روشن خان صاحب کا تو وہاں وہاں گھر بھی نارملس ہے میں گھر بھی شکوہ نہیں کروں گا پر ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس جگہ کوئی چرنگی پر کوئی ایک بننا چاہیے پتہ چلے جی آپ کسی ورلڈ چیمپنئنز کے علاقے میں آئیں تو یہ ضرور ہونا چاہیے آخر میں عرشن نظیم صاحب مونی صاحب ان کی پرفارمنس ہر سال بہتر ہو رہی ہے نیرے چوپڑا اور وہ ساتھ ساتھ ہیں اس سال بھی انہوں نے ایک زبدس جوہو میڈل جتوایا اور اپنے بلبوتے پر آگے بڑھیں ہمارے ملک میں کوئی ایسی فیسلیٹیز نہیں ہیں جیولین تھرو کی جیولین تھرو کا نام ان کی ویسے لوگ پل چلے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم سوائے کرکٹ سے آگے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں یہاں جتنے سپانسرز ہیں ہر کوئی کرکٹ میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ کچھ تھوڑا سا تو ہے لیکن جو ہمیں رسپیکٹ دینے چاہیے جو ان کو انکراج کرنا چاہیے وہ کسی سے نہیں آتا تو آپ کی شو کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہمارے جو ینگ سٹ کسی بھی کھیل میں آ رہے ہیں اگر دنیا کے لیویل پر روشن لیویل پر اسیشن لیویل پر ورڈ لیویل پر کر رہے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح چلی ہی سال دوہزہ چوبیس کا تذکرہ تو آپ پورے سال کریں گے لیکن اب آنے والے سال میں چونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو پتا ہے کہ جی اے تو پاکستان سپر لیگ کے تو ہم انتظار کرتے ہی ہیں اس کی ڈیڑھ سا بھی تقریبا سترہ فرمی ٹینٹر لے میں لیکن بڑا زبادست کلنڈر ہے چونکہ پاکستان کی ٹیم نیوزیلنٹ جائے گی پانچ ٹی ٹوئنٹی کھیلنے پھر پی ایس ایل ہے پھر نیوزیلنٹ پاکستان آئے گی اس کے بعد ہمیں انگلینڈ جانا ہے اور پھر آئے گا جناب جون میں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ناؤ منیر صاحب ہم اس بات پر تو پہلے خوش ہو جائیں گے کہ یہ ورلڈ کپ ونڈے کا نہیں ہے ٹی ٹوئنٹی کا جس کے من لاس بھی فائنل کے لے اسے سیمی فائنل ہم نے کوئی کہتا ہے فکر گرانٹیٹ نہیں لینا کسی چیز کو بٹھ ویرولڈ ٹی ٹوئنٹی اونٹ بٹھ لیٹس خوش ہم کہ جو سارا کچھ کرگرگر بورٹ میں چر رہا ہے یہ جانسرٹنٹیز ہیں کوئی اپنا پلے لے آتا ہے کچھ کوئی دوسرا اب شاداب خان آؤٹ ہیں شاداب خان کی انٹری ہوگی نہیں ہوگی سارے مسئلے مسائل ہیں بٹھ ہاو یو سی پاکستان چاسے ون ٹی ٹوئنٹی دیکھیں آگے جو چھ مہینے ہیں وہ پورا ٹی ٹوئنٹی کا وقت ہے ایک جنوری میں جو آپ کا ٹیسٹ ہے سیڈنی تھا اس کے بعد تو پھر وہ ٹی ٹوئنٹی ٹی ٹوئنٹی ہیں تل دین ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی نہ ختم ہو جائے ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم آپ کا بالکل صحیح اگر تینوں انٹرنیشنل فارمٹ میں دیکھیں تو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ٹیم ہماری بہت اچھی اسی لیے اب ان کا کیم بھی شروع ہو گیا ہے ٹیم بھی روانہ ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں ٹی ٹو بھی جیت جاتے ہیں تو سکسس ہے آپ کی جنرل اک بات بسے تو داہرہ ان کا پڑھا بھاری ہوتا ہے جب آپ ان کے ہوم گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں لیکن ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم ایسی ہے جو آپ کو کوئی خوشی فرام کر سکتی ہے ونڈے میں نہیں ہو سکا ٹیسٹ میں نہیں ہو سکا ٹی ٹوئنٹی سے دعا کرتے ہیں نئے کیپٹن ہوں گے پانچ میچز کے سیریز ہمیں بہت کچھ واضح کر دے گی کہ ٹی ٹوئنٹی نیشل دو آدھا چوبیس میں ہمارے لئے کیسا رہے گا ٹھیک ہے جی آخر میں بات کر لیتے ہیں ساتھ افیقی انڈیا سینچورین ٹیسٹ جو کہ انڈیا کا بھی سال کا کچھ اچھا نہیں ہوا اور ہم نے دیکھا کہ انڈنگ ڈیفیڈ ہو گئی اور ربادہ کی شاندار بولنگ مارکو یینسن نے رنز بھی کیے ایک بڑا دبا دبا دب پوٹینچل آرانڈ شاکنگ والی بات آپ کی وہ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں ایک تو آپ نے ربادہ کے بات کی دوسرے ان کے ایک ڈیبی ہوا ہے ان کے لیفٹ آم فاس بولر ان کا ناندرے بھرگر ہے بڑی اچھی انہوں نے بولنگ کی ہے ساتھ وکٹے میں انہوں نے لی ہیں اور دوسرے انہوں نے چار وکٹے لی تھی بہت امپریس کیا ہے پھر مارکو یینسن کے چوراسی رنز وکٹے بھی لے رہے تھے اچھے آرانڈ پرفارمس دین ایلگر کے ایک سو پچاسی رنز میں کہہ لے دین ایلگر کے ایک سو پچاسی رنز ہی مہنگے پڑ گئے بہت زیادہ پہلی ان کا ٹوٹہ اتنا برا نہیں تھا دو چیزیں یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو شکست ہے ورلڈ کپ کی وہ ابھی تک ان کے اوپر حاوی ہے روی شرمہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ شکست ہم سے حضم اتنے آرام سے نہیں ہو رہی اس کا امپیکٹ کے لیے رہا ہے بھی کوئی جے شو کر رہی ہیں اب پھر دین تین نئے کھلانیوں پر انہوں نے ریپنٹ کیا تھا تین نئے تو نہیں کہیں گے شبمنگل ہیں یہ ایشفیت جیسوال ہیں اور شریعہ سیئر ہیں یہ تینوں بھی دون ایننگز میں ملا کے کوئی اسی پچاسی نے تین کھلانیوں نے مل کے بھی نہیں بنائے دون ایننگز میں تو وہ ایک کلیپس ہوا ہے ایک ایل راوچی اور ایک ویرات کولی کے سیونٹی سکس یہی دو پرفارمس تھی جن کے بنیاد پر اوورال جو ہے وہ بہت ہی بہترین پرفارمس کیونکہ انہی سے شکست ہوئی ہے اچھا غفار دلچسپ بات یہ کہ دو ٹیسٹ کی سیریز ہے اور جو تیسر ٹیسٹ تین جنوری سے شروع ہوگا وہ نیو لینڈز کیپ ٹاؤن میں جہاں آج تک بھارت کبھی کوئی ٹیسٹ جیتا نہیں ہے تو بھارت کے حالات اچھے نظر نہیں آرہے سیریز برابر کر دیں تو وہ ان کے لیے پھر سکسس ہوگا بلکل جی آپ نے ٹھیک کا سال دوہزار تئیس سے ہمیں اجازت دیتی ہے انشاءاللہ ممید کرتے ہیں کہ جن لوگ کا یہ سال اچھا گزرا اس سے بھی اچھا گزریں اور کسی اچھا نہیں گزرا لیکن آنے والا سال آپ کے لیے اچھی خوشیں لے کریں پاکستان سپورٹس کے لیے بھی ہماری دعائیں کہ پاکستان سپورٹس اس آنے والے سال میں بہتر پرفارم کریں اور اس میں ہماری جو گورنمنٹ ہیں ہماری فیڈریشنز ہیں وہ اچھے پلانز منائیں تو کھلاڑیوں کے لیے ہماری بیس پیشیز ہیں اور باب اختیار سے یہ مطالبہ کے تھوڑا سا توجہ اور دے دیں تو سال دوہزار تئیس سے ہم آپ کو خودحافظ کہتے ہیں پورا ریپلے سے منڈے کو نئے سال آپ سے ملاقات ہوگی نئی امید اور نئے گیسٹ کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ